ہلو دوستو آپ کا اسسسی جی کے گیان میں سواگت ہے آج ہم آپ کے لیے جیوگرافی کے ایک ہزار محتوپل پرشن لائے ہیں جو اگرگامی آنے والے اگزام کے لیے بہت زیادہ یوچفل ہونے والے ہیں جیوگرافی کا یہ پارٹ ون ہے جس میں سکسٹی کوئسٹن ہے چلی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو پرتیک کوئسٹن کے لیے آپ کو پانچ سیکنڈ دیا جائے گا پانچ سیکنڈ میں آپ اپنا انسور دیجئے گا اور کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا چلی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں تو کوئسٹن فرسٹ ہے سوری کے راسانک مسترڑ میں ہائیڈوجن کا پرتیشات کتنا ہے تو آپ انسور دیجئے دوستو سوری کے راسانک مسترڑ میں ہائیڈوجن کا پرتیشات 71 پرتیشات ہے اس کا رائیٹ انسور اے ہوگا اگلا پرشن پرشن دو نیم نمی سے کون ایک تارہ ہے اس کا رائیٹ انسور بتائیے دوستو نیم نمی سے ایک تارہ سوری ہے اس کا رائیٹ انسور دی ہوگا دوستو آپ کو پرتیشات کوئسٹن کے لیے دوستو 5 سیکنڈ دیا جا رہا ہے اس میں رائیٹ انسور بتائیے دوستو اگلا پرشن پرشن 3 سوری کے پریشت پر لگ بھگ کتنا تاپمان ہوتا ہے سوری کے پریشت پر لگ بھگ 6000 سنٹیگریٹ کا تاپمان ہوتا ہے اس کا رائیٹ انسور سی ہوگا دوستو 6000 سنٹیگریٹ سوری کی سطح پر ہائیڈروجن کے علاوہ دوسرا کون سطح ادھکتا ماترم پائے جاتا ہے اس کا رائیٹ انسور اے ہوگا ہیلیم اگلا پرشن آپ کو دوستو پرتیک کوئسٹن کے لیے 5 سیکنڈ کا سمیں دیا جا رہا ہے اگلا پرشن سوری کا پرکاش دھرتی تک پہنچنے میں کتنا منٹ لیتا ہے جس کا رائیٹ انسور ہوگا دوستو اے 8 دسمولو 3 8 دسمولو 3 منٹ لگتا ہے دوستو اگلا پرشن سوری کے سب سے پاس کون سکرہا ہے اس کا رائیٹ انسور پتائیے دوستو سوری کے پاس سب سے پاس کون سکرہا ہے جس کا رائیٹ انسور رہے گا ہے بودھ اگلا پرشن کس قرآن میں چندرمہ کی طرح کلائیں ہوتی ہیں اس کا انسور بتائیے دوستو اس کا رائیٹ انسور رہے گا دوستو بودھ اگلا پرشن نیمن میں سے کون سے گراہوں کے چار اور گھومنے والا اوبگرہ نہیں ہے دوستو بتائیے اس کا رائیٹ انسور رہے گا بھی بودھ اور شکر کا کوئی اوبگرہ نہیں ہوتا ہے دوستو اگلا پرشن پر تیک کوئیسٹن کے لیے آپ کو پانچ سکنڈ کا سمیہ دیا جا رہا ہے اگلا پرشن کون سکرہ سوری کا چکر سب سے کم سمیہ میں لگاتا ہے دوستو بتائیے کون سکرہ سوری کا چکر سب سے کم سمیہ میں لگاتا ہے اس کا رائیٹ انسور رہے گا دوستو اے بودھ بودھ جو ہے سوری کا چکر سب سے کم سمیہ میں لگ بر اٹھاسی دن میں لگاتا ہے اگلا پرشن سبستی فرغتی سے شرقا چکل لگانے والا گراہ ہے اس کا رائی تینسور بتائیے دوستو سبستی فرغتی سے شرقا چکل لگانے والا کہونسا گراہ ہے دوستو اس کا رائی تینسور بتائیے اس کا رائی تینسور اے ہوگا اگلا پراس دوستو آپ کو پروتیک کوئسٹن کے لیے صرف 5 سیکنڈ کا سمیں دیا جا رہا ہے اگلا پرس کس گرہ کی پری بھرمڑ گتی سب سے ادھیک ہے اس کا رائٹ اینسور بتائیے دوستو اس کا رائٹ اینسور ہوگا دوستو اے بودھ اگلا پرس کس گرہ کا اچھے جھکاؤ سب سے ادھیک ہے اس کا رائٹ اینسور بتائیے دوستو کس گرہ کا اچھے جھکاؤ سب سے ادھیک ہے اس کا رائٹ اینسور ہوگا دوستو بودھ اگلا پرس چندرمہ کے صدرش دکھائی دینے والا گرہ ہے اس کا رائٹ اینسور بتائیے دوستو چندرمہ کے صدرش دکھائی دینے والا گرہ ہے اس کا رائعہ انسور ہوگا دوستو اے بودھ اگلا پرس سور منڈل کا کون سگرہ لگ بک پرتیوی جتنا بڑا ہے اس کا رائعہ انسور بتائیے دوستو سور منڈل کا کون سگرہ لگ بک پرتیوی جتنا بڑا ہے اس کا رائعہ انسور میں بہتا ہے دوستو اگلا پرس کیسے گرہ کو پرتیوی کا بہن کہا جاتا ہے اس کا رائعہ انسور ہوگا بھی اگلا پرس آپ کو پرتیک کوسچن کے لیے پانچ سیکنڈ کا سمیں دیا جا رہا ہے اگلا پرس کس گرہ کو شام کا تارہ کہا جاتا ہے اس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو کس گرہ کو شام کا تارہ کہا جاتا ہے اس کا رائٹ انسور ہوگا بھی شکر کو اگلا پرس سب سے چمکیلہ گرہ ہے اس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو سب سے چمکیلہ گرہ ہے تو اس کا رائٹ انسور ہوگا دوستو سب سے چمکیلہ گرہ ہے اس کا رائٹ انسور ہے دوستو سب سے چمکیلہ گرہ ہے اس کا رائٹ انسور ہوگا سب سے چمکیلہ گرہ ہے اس کا رائٹ انسور ہے اس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو یوروپ واسی کس گرہ کی پوجہ دیوی کی روپ میں کرتے تھے پرس نمبر انیس اس کا رائٹ انسور ہوگا شکر کی پوجہ کرتے تھے اگلا پرس سور منڈل کا سروادی گرمگرہ ہے دوستو بتائیے اس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو سور منڈل کا سروادی گرمگرہ بھوانگرہ شکر ہے اس کا رائٹ انسور ہر سی ہوگا اگلا پرس پرست as do is ربی کے سروادیق نکٹ کاؤن سگرہ ہے اس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو آج ربی کے سروادیق نکٹ کاؤن سگرہ ہے ربی کے سروادیق نکٹ شکر گرہ ہے اس کا رائٹ انسور ہے اگلا پرس کس گرہ کو بھور کا طارہ کے نام سے جانا جاتا ہے کس گرہ کو بھور کا تارہ کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کے لیے پانچ سیکنڈ دیا جا رہا ہے جس کا رائٹ انسور ہوگا بھی شکر دوستو آپ کے پرتیک کوششن کے لیے پانچ سیکنڈ دیا جا رہا ہے آپ اس میں اپنا انسور دیجئے اگلا پرس سپر نوہ کیا ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہے آپ رائٹ انسور بتائیے دوستو یہ آپ کے ٹیسٹ کے روپ میں لیا جا رہا ہے جس کے لیے پرتیک کوششن کے لیے پانچ سیکنڈ دیا جا رہا ہے پرسن تیس سپر نوہ کیا ہے اس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو کس کا رائٹ انسور ہوگا دی سپر نوہ ایک مرت تارہ ہے اگلا پرس پرسن پرسن چوبیس اتری درو کی خوش کس نے کی تھی اس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو اتری درو کی خوش اس نے کی تھی رائٹ انسور بتائیے دوستو اس کا رائٹ انسور ہوگا دوستو رابٹ پیرے اتری درو کی خوش رابٹ پیرے نے کی تھی اگلا پرسن ساؤت پول پہنچنے والا پرثم بیقتی کون تھا اس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو ساؤت پول پہنچنے والا پرثم بیقتی کون تھا اس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو ساؤت پول پہنچنے والا پرثم بیقتی ایمن ڈس سے تھا اس کا رائٹ انسور ڈی ہے اگلا پرسن 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 اس کا رائٹ انسور بتائیے اس کا رائٹ انسور ہوگا بی پشم سے پورا پشم سے پورا کیوں ورگھومتی ہے اگلا پرش آکار کے درشتی سے پورا مندل میں پرتبی کا کاؤنسا اس ثان ہے اس کا رائٹ اینشر بتائیے دوستو آپ کے لئے 5 سیکنڈ پرت ایک کوئیشن کے لئے دیا جارہا ہے دوستو 5 سیکنڈ میں اپنا اینشور بتائیے اگلا پرشن Fareed 27 آکار کے درشتی سے پورا مندل میں پرتبی کا تک کا صحص nach ہے جس کا رائٹ اینسور ہے سی پرثوی کا پانچوہ ستھان ہے اگلا پرشت کس گرہ کو نیلا گرہ بھی کہتے ہیں اس کا رائٹ اینسور پتا ہے دوستو جس کا رائٹ اینسور ہوگا دوستو اے پرثوی پرثوی پر جلک پستیتی کے کاراڑ اس کو نیلا گرہ بھی کہا جاتا ہے اگلا پرشت پرثوی کس گرہ کیمہ دیشتی تھے اس کا رائٹ اینسور پتا ہے دوستو پرثوی کس گرہ کیمہ دیشتی تھے پرشت 29 کیمہ دیشتی تھے دوستو جس کا رائٹ اینسور ہوگا اے پرثوی شکر اے مانگل کیمہ دیشتی تھے اس کا رائٹ اینسور اے ہوگا دوستو اگلا پرشت کس دن پرثوی سورے کے سب سے نکٹ ہوتی ہے اس کا رائٹ اینسور پتا ہے دوستو کس دن پرثوی سورے کے سب سے نکٹ ہوتی ہے اس کا رائٹ اینسور ہوگا ڈی تین جنوری کو سب سے نکٹ ہوتی ہے اگلا پرشت پرثوی سورے سے اپنا ادھکتام دوری پر کب ہوتی ہے اس کا ہے ایسا رائٹ اینسور بتائیے دوستو پرثوی سورے سے اپنا ادھکتام دوری پر کب ہوتی ہے اس کا رائٹ اینسور بتائیے دوستو پرشت 31 کا رائٹ اینسور ڈی ہوگا چار جولائی چار جولائی کو پرثوی سورے سے اپنا ادھکتام دوری پر ہوتی ہے اگلا پرس پریتھوی سوری کے ارد گرد پر کرتی ہے لگ بک کتنا سمیہ لگتا ہے اس کا رائٹ اینسور بتائے دوستو جس کا رائٹ اینسور ہوگا بھی 356.25 دن لگتا ہے اس کا رائٹ اینسور بھی ہوگا اگلا پرس پریتھوی کی اگراہوں کی سنکھیا کتنی ہے اس کا رائعہ اینسور بتائیے دوستو آپ کے پرتیک کوششن کے لیے 5 سیکنڈ کا سمیں دیا جا رہا ہے دوستو 5 سیکنڈ میں اپنے اینسور بتائیے پریتھوی کے اپگرہوں کی سنکھیا کتنی ہے پریتھوی کے اپگرہوں کی سنکھیا ایک ہے اس اپگرہ کا نام چندرما ہے اگلا پرس پریتھوی کے سب سے نکٹ اسثیتگرہ ہے اس کا رائعہ اینسور بتائیے دوستو آپ کے پریتھوی کے سب سے نکٹ اسثیتگرہ کان سا ہے اس کا رائعہ اینسور بھی ہوگا ہے پریتھوی کے سب سے نکٹ اسثیتگرہ شکر ہے اگلا پرس کس نے سب سے پہلے پریتھوی کی پریدی کو محبا تھا پرشن پہتیس کا انسور بتائیے دوستو کس نے سب سے پہلے پریتھوی کی پریدیو کمہ پہ تھا جس کا رائٹ انسور اگڑی اگلا پرس پریتھوی کا دھروی بیاس اس کے ویشوت بیاس سے کتنا کم ہے اس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو پریتھوی کا دھروی بیاس اس کے ویشوت بیاس سے کتنا کم ہے اس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو جس کا رائٹ انسور ہوگا بی پریتھوی کا دھروی بیاس اس کے ویشوت بیاس سے 43 کلومیٹر کم ہے اگلا پرس پریتھوی کو اس کے کارپنک اچ پر گھومنے کو کیا کہتے ہیں پریتھوی کو اس کے کارپنک اچ پر گھومنے کو کیا کہتے ہیں پرس نسائی تیس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو تیس کا رائٹ انسور سی ہوگا پریتھوی کو اس کے کارپنک اچ پر گھومنے کو گھرونن کہتے ہیں اگلا پرس پریتھوی کی اپنی کچھا میں گتی ہے پریتھوی کی اپنی کچھا میں گتی ہے اس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو جس کا رائٹ انسور ہے پریتھوی پسچیم سے پر گھومتی ہے اگلا پرس پریتھوی تتاسور کے مد سربادی دوری کس کے دوران ہوتی ہے پریتھوی تتاسور کے مد سربادی دوری کس کے دوران ہوتی ہے اس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو اس کا رائٹ انسور ہوگا مر carriedchnite جب پریتھوی صورے سے ادھکتن دوری پر ہوتی ہے تو اسے آپ سور بولتے ہیں اس کا رائٹ انسور سی ہوگا اگلا پرس کس نے پہلی بار کہا کہ پریتھوی گول ہے پریتھوی پرسٹ 40 نسول بتائیے دوستو کس نے پہلی پر کہا کہ پریتھوی گول ہے اس کا رائٹ اینسور ہوگا اریش ٹوٹل اس کا رائٹ اینسور ہوگا دوستو اریش ٹوٹل اریش ٹوٹل نے پہلی پر کہا کہ پریتھوی گول ہے اگلا پرش پریتھوی کی دھوری ہے پرش 41 کرائٹ اینسور بتائیے دوستو کہ پریتھوی کی دھوری ہے اس کا رائٹ اینسور ہوگا پریتھوی کی جو دھوری ہے وہ جھوکی ہوئی ہے اس کا رائعہ ایٹھنسور اے ہوگا اگلا پرشت سور منڈل کا سب سے چھوٹا ابگراہ ہے اس کا رائعہ ایٹھنسور پتائیے دوستو سور منڈل کا سب سے چھوٹا ابگراہ ہے اس کا رائعہ ایٹھنسور ہوگا بی ڈی موس سور مانڈل کا سب سے چھوٹا گرہ سور مانڈل کا سب سے چھوٹا گرہ ڈوموس ہے اس کا رائٹ انسور بھی ہے اگلا پرس سور مانڈل کا سب سے بڑا اپگرہ کونسہ ہے دوستو آپ کے سامنے چار اپسان ہے اس کا رائٹ انسور بتائیے جس کے لئے آپ کو پرتیک کوئیسٹن کے لئے چار سوری پانچ سیکنڈ کا سمیں دیا جا رہا ہے سور مانڈل کا سب سے بڑا اپگرہ کونسہ ہے اس کا رائٹ انسور ہوگا سی گینی میڈ سور مانڈل کا سب سے بڑا اپگرہ گینی میڈ ہے اگلا پرس کس گرہ کے چار او اور ولے ہے اس کا رائٹ انسور بتائیے دوستو کس گرہ کے چار او اور ولے ہے اس کا رائٹ انسور ہوگا دوستو ڈ ، شنی، شنی کے چاروں اور ایک ولے ہے، اگلہ پراشنOSH مانڈل کا دوسرا سب سے بڑھا گراں کون ہے؟ اس کا ر civilizations ب Irene کا صالبر مانڈل کا دوسرا سب سے بڑھا گراں شنی ہے اس کا رہath انسز motsی ہے ہے اگلہ پراشنج چاہے ساری conclusion، منوس کی خوش کس نے کی تھیج nominations چیں embары دوسطو یورینیس کی خوش ہر شیل نے کیا تھا اس کا رائٹ انصور اے ہوگا اگلا پراشت کون ساگر ہرے پرکاس کو اتسرجت کرتا ہے اس کا رائٹ انصور بتائیے دوستو کون ساگر ہرے پرکاس کو اتسرجت کرتا ہے اس کا رائٹ انصور ہوگا دی ورود چندگرہڑ گھٹیت ہوتا ہے اس کا right answer بتائیے دوستو چندگرہڑ کب گھٹیت ہوتا ہے اس کا right answer بتائیے دوستو آپ کو پرتیک question کے لیے پانچ سیکنڈ کا سمیں دیا جا رہا ہے یہ ایک آپ کے test کے روپ میں ہے جو topic wise کی قرآیا جا رہا ہے اس کا right answer answer بتائیے دوستو چندگرہڑ گھٹیت ہوتا ہے اس کا right answer b ہوگا پروڑما کے دین چندگرہڑ گھٹیت ہوتا ہے اگلا پرشت کاؤں سے گرہ کا سربادک پراکرتک اوبگرہ ہے اس کا right answer بتائیے کس گرہ کا سربادک پراکرتک اوبگرہ ہے اس کا right answer ہوگا دوستو اگلا پرشت کاؤں سے گرہ سربادک پراکرتک اوبگرہ ہے اگلا پرشت کاؤں سے گرہ سربادک گھٹیت ہوتا ہے اس کا right answer بتائیے دوستو کاؤں سے گرہ سربادک گھٹیت ہوتا ہے اس کا right answer ہوگا دوستو c uranus uranus سربادک گیسوں سے گرہ ہوا ہے اگلا پرشت سور پراکرتک کاؤں سے 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 دوستو یہ جتنے question ہے previous year میں کئی بار آ چکے ہیں یہ آپ کو topic wise test group میں کرایا جا رہا ہے اگلا پرشت سور کے چاروں اور گھومنے والے کھگولی پینڈ کیا کالاتے ہیں پرشت 22 कرائیت answer بتائیے دوستو سور کے چاروں اور گھومنے والے کھگولی پینڈ کیا کالاتے ہیں تسکرائیت answer ہوگا جو سور کے چاروں اور پینڈ گھومتے ہیں اسے گرہ کہتے ہیں اگرہ کے چاروں اور جو پینڈ گھومتے ہیں اسے اگرہ کہتے ہیں اگلا پرشت سور مانڈل میں کتنے گرہ ہے اس کا رائیت answer بتائیے دوستو سور مانڈل میں کتنے گرہ ہے سور مانڈل میں آٹھ گرہ ہے اگلا پرشت کون سور مانڈل کا بھاگ نہیں ہے اس کا رائیت answer بتائیے دوستو اس کا رائیت answer ڈ ہوگا نیہاری کا سور مانڈل کا بھاگ نہیں ہے اگلا پرشت برہمان مانڈ میں سور تارہ کا حلاتی ہے اس کا رائیت answer بتائیے دوستو اس کا رائیت answer ڈ ہوگا ابھینا تارہ اگلا پرشت کتنے گرہ پر وائیو مانڈل پائے جاتا ہے اس کا رائیت answer بتائیے دوستو اس کا رائیت answer ڈ ہوگا مانڈل اگلا پرشت پرشت مانڈل گرہ پر اترنے والا انتری چھیان ہے اس کا رائیت answer بتائیے دوستو پرشت مانڈل گرہ پر اترنے والا انتری چھیان پرشت 57 کا رائیت answer بتائیے دوستو پرشت اگلا پرشت سور کی پرکرمہ کرنے میں کون گرہ ادھکتم سمیں لیتا ہے اس کا رائیت answer بتائیے دوستو سور کی پرکرمہ کرنے میں کون گرہ ادھکتم سمیں لیتا ہے اس کا رائیت answer ڈ ہوگا دوستو بی بریسپتی بریسپتی سور کی پرکرمہ کرنے میں ادھکتم سمیں لیتا ہے اس کا رائیت answer بی ہوگا اگلا پرشت ڈٹرائیٹرن کس گرہ اکابگرہ ہے اس کا رائیت answer بتائیے دوستو تو اس کا رائیت answer ہوگا اے نیپچون ٹرائٹرن نیپچون گرہ کا اوقرہ ہے ٹرائٹرن نیپچون گرہ کا اوقرہ ہے اس کا رائیت اینسور بتائیے دوستو تیس کا رائٹ اینسور ہوگا دوستو اے صرف پر ثم کھو جا گیا چھدرگرہ سیریس ہے تو دوستو یہاں پر آپ کے ساٹھ کوئیشن ٹیسٹ کے روپ میں کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ اپنا اینسور کمنٹ باکس میں لکھیں کہ آپ کا ساٹھ کوئیشن میں سے کتنے پرشن کریکٹ ہوئے ہیں آپ کو یہ ٹاپک وائز ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں کل اگلا ٹاپک ہوگا پریتھوک آنترک سرچنہ ایم بھکم ان ٹاپک سے آپ کے ٹیسٹ کرائے جائیں گے تو دوستو یہاں پسند آئے تو ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تھنکس فار واشنگ سبسکرائب کریں